اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عب القاسم محمد و علی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما سید شہدہ علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر عبادنا ابراہیما و اسحاکا و یا قوباء للعید والأفسار اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَتْدَار سلوات پڑے محمد و علی پروردگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کے عیزان محترم ہماری گفتگو اپنے پہلے حصے میں مسائلِ روزہ کے بارے میں چل رہی تھی مبتلاتِ روزہ میں سے آج جس باطل کرنے والی کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کی طرف رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور بارہ اماموں کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اللہ اللہ کا آخری نبی اور آخری نبی کے بارہ جانشی ان کی طرف اگر کوئی شخص جھوٹی نسبت دے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اب یہ جو جھوٹی نسبت ہے یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی یہ جو ہم کسی کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں یہ مختلف طرح سے دی جا سکتی ہے مثلاً بول کے جھوٹی نسبت دی جا سکتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بولا لکھ کر جھوٹی نسبت دی جا سکتی ہے آپ لکھ دیں کہ یہ فلاں نے فلاں کا قول ہے فلاں نے یہ فرمایا لکھ کر اشارے کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں وہ فلاں صاحب جو وہاں جو بیٹھے ہوئے اشارہ کیا آپ نے وہ یہ کہتے ہیں اشارے سے آپ نے جھوٹی نسبت دے دی کبھی آپ سے کسی نے سوال کیا آپ نے اس کے جواب میں جھوٹی نسبت دے دی کنائے سے آپ نے جھوٹی نسبت دے دی کسی سے آپ نے آپ سے کسی نے کسی بات کی تصدیق کروائی آپ نے اس کی تصدیق کر دی جھوٹی یہ سب کیا ہیں یہ جھوٹی نسبت ہیں اسی طرح سے فرق نہیں کرتا کہ جو جھونٹی نسبت ہے یہ دینی امور سے تعلق رکھتی ہو یا دنیاوی امور یعنی دینی معاملہ سے تعلق ہو اس کا یا دنیاوی معاملہ سے اگر جھونٹی نسبت دیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا تیسری چیز یہ کہ یہ جھونٹ ممکن ہے یہ جھونٹ بولنے والے نے خود گڑا ہو یا کسی اور انسان نے اس جھونٹ کو گڑا تھا اور میں یا کوئی بھی شخص نسبت دینے والا اس جھونٹ کو بیان کر رہا ہے اس جھونٹ کی نسبت دے رہا ہے یعنی گڑنے والا کوئی اور تھا لیکن بیان کرنے والا کوئی اور اور فرق نہیں کرتا کہ یہ جو آپ جو نسبت دے رہے ہیں جس فیل کی یا جس عمل کی یعنی وہ ممکن ہے مثال کی طرح پہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں فلا نے یہ بات بولی ہے تو یہ جو بولنا ہے یہ ہے قول اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں فلا یہ کام کرتا ہے یہ ہے فیل فرق نہیں کرتا جھونٹی نسبت قول کی طرف ہو یا جھونٹی نسبت فیل کی طرف ہو یہ سب کے سب جھونٹ ہیں تو یہ مختلف قسم کے جھونٹ ہو سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جھونٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ کون سی جھونٹی نسبت ہے وہ کون سے مقام پہ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف رسول خدا کی طرف آئم معصومین کے طرف جان بوچ کر توجہ کی لیگا جان بوچ کر امدن اگر جھونٹی نسبت دے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے رسول اللہ نے ایسا کہا ہے آئم معصومین نے ایسا کہا ہے تو اس کا روزہ آیت اللہ سیستانی کے مطابق اعتیات واجب کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے قضا کرنی پڑے گی اب یہاں کوئی اگر سوال کرے کہ صاحب جناب سیدہ یا دوسرے نبیوں کی بات آپ نے نہیں کی آپ نے کہا اللہ کی طرف رسول خدا کی طرف اور رسول خدا کے بارہ جانشینوں کی طرف کوئی جھونٹی نسبت دے جان بوچ کر اگر کوئی جناب سیدہ کی طرف یا کوئی جناب ابراہیم کی طرف جناب یاکوب کی طرف جناب آدم کی طرف کوئی جھونٹی نسبت دے اس کے روزے کا کیا حکم ہے تو اس کے روزے کے بارے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اعتیات مستحابی ہے کہ ان کی طرف جھونٹی نسبت نہ دی جائے لیکن بعض دوسرے مشتہدین ہیں جو اعتیات واجب لگاتے ہیں یعنی اگر کسی اور کا مقلد ہو تو ممکن ہے اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے اسی طرح جو جھونٹ کے اندر ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ صاحب آپ نے کوئی سچ بات ان ہستیوں میں سے کسی سے نقل کی رسول خدا نے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہازہ علیون مولا رسول خدا نے کہا تھا کہا تھا آپ نے نقل کی اور پھر آپ نے کہا کہا کہ رسول نے یہ کہا ہے اور پھر بعد میں بولا جائے کہ میں تو جھونٹ بول رہا تھا میں تو جھونٹ بول رہا تھا یعنی رسول نے یہ نہیں کہا اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اس کام کو بھی انجام دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اسی طرح مثلا کوئی رات میں اس نے رات میں تو روزہ کی حالت میں تو نہیں ہے اس وقت اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ جی مثلا جو ہے کوئی چھوٹی خبر کہ رسول نے یہ کہا تھا یا اللہ نے یہ کہا یا امام علی نے یہ کہا جو بات غلط ہو جھونٹ ہو جھونٹی نسبت دی لیکن رات میں تو روزہ سے نہیں ہوتا جو روزہ باطل ہو رات میں جھونٹی نسبت دی اگلے دن صبح روزہ کی حالت میں کہا کہ وہ جو میں نے رات کو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا وہ جو میں نے رات میں بات کی تھی وہ صحیح تھی تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اسی طرح اگر اس سے کسی شخص سے پوچھا جائے کیا رسول خدا نے ایسا کہا ہے کسی سے یہ کہا جائے کیا رسول خدا نے ایسا کہا ہے تو وہ بجائز کے کہ کہے اگر رسول نے کہا ہے تو وہ اس کا کیا کرے انکار کر دی نہیں رسول نے ایسا نہیں کہا یا اگر رسول نے نہیں کہا تھا تو وہ کہے کہ ہاں کہا ہے تو یہ بھی جھونٹی نسبت ہو جائے گی اور روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہوا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے توجہ کی جگہ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہوا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اور وہ کہتے بعد میں اس کو پتا چلے کہ جناب وہ چیز جھونٹ تھی تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا ایک سلوار پڑھیں محمد والوں یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ روزہ کی حالت میں قرآن پڑھنا کیسا ہے اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہو غلط ہے رب یا غلط قرآن پڑھ لیتا ہے انسان کہتے ہیں اگر عمدن جانبوچ کر یہ جو ہے اللہ یا رسول کے اوپر جھونٹ نہ ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن قرآن کی اصلاح کرنے چاہیے قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے سلوار پڑھیں محمد والوں اعزائی محمد علیہ وآلہ اعزائی محمد علیہ وآلہ آج ہم نے جو آیت سورہ سات کی آیت نمبر پینتالیس اور چھےالیس کی تلاوت کا شرح حاصل کیا بروردگار عالم فرماتا ہے وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاہِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوَا یاد کرو ہمارے بندوں کو عِبْرَاہِمْ عِسْحَاقَ وَيَاقُو یہ تین بندے ان کا ذکر کرو عُلِ الْعَيْدِ وَالْأَبْسَارِ یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں صاحبِ قدرت ہیں اور بزیرت رکھنے والے ہیں اور پھر فرمایا اِنَّا أَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَدَّارِ ہم نے انہیں ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے وہ خاص بات کیا ہے وہ خاص بات ہے آخرت کی یاد یعنی آج جو ہم آپ کی خدمت میں جس صفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور جس نبی سے اس سے صفت کو منصوب کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نبی ہے حضرتِ اسحاق اور صفت یہ ہے کہ حضرتِ اسحاق کے خصوصیت یہ ہے جو پروردگار قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ ہمارا نبی جو ہے یہ آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص ہے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہے اس کی آنکھوں کے سامنے قیامت ہے اور یہ بہت ہی اہم صفت ہے بہت ہی اہم عمل ہے اگر یہ صفت کسی کے پاس ہو تو عزیزانِ محترم اس کی زندگی آسان ہو جائے زندگی آسان تو یہ بندے یہ تین بندے جن کا پروردگارِ عالم ذکر کر رہا ہے یہ عبادتِ الٰہی اور دین کی نصرت میں بہت قوی ہیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ کی عبادت میں دین کی مدد میں بہت ہی زیادہ قوی ہیں طاقتور ہیں دینی اور علمی بصیرت میں ممتاز ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا خاص انام ہے خاص احسان ہے اور یہ لوگوں پر احسان کرنے والے بھی ہیں ہم ان کو آخرت کی یا ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا ہے آخرت کی یاد کرتے ہیں لہٰذا آخرت ہمیشہ ان کے سامنے ہیں ہمیشہ آخرت کو دیکھتے ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آخرت کو یاد کرتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور زہد و تقوی کی بنیاد ہے تو احسان محترم یہ تین نبی اگرچہ اس آیت میں ذکر ہو رہے ہیں لیکن ہم یہاں پر حضرت عسحاق کے بارے میں گفتو کرنا چاہتے ہیں حضرت عسحاق کون ہے حضرت عبراہیم جن کا ذکر کل ہوا تھا ان کے فرزن حضرت عبراہیم کے فرزن حضرت عسحاق اور حضرت اسماعیل دو بیٹے ہیں جناب عسحاق یا جناب عبراہیم کے ایک کا نام ہے اسماعیل اور ایک کا نام ہے اسحاق اسحاق کی ماں کا نام ہے سارا جناب اسحاق کی ماں کا نام سارا اور جناب اسحاق وہ ہے جو بنی اسرائیل کے جد ہیں بنی اسرائیل کے جد یاکوب نبی کے والد حضرت یوسف کے دادا یعنی ان کی نسل سے کئی نبی آگے آ رہے ہیں جناب یاکوب کی یہ جناب یاکوب جو پروردگار عالم کا ایک نبی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نبی جو اللہ اپنے ایک نبی کو دے رہا ہے اس نبی کو دے رہا ہے جس کی سن سو سال سے اوپر ہے اور ماں کی سن نوے سال سے تجاوز کر گئی ہے اب ایسی صورت میں جناب سارا کو اور جناب ابراہیم کو آ کر اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے کہ وہ بشڑنا ہو بے اسحاق نبی جن من السالحین ہم تم کو کس کی بشارت دیتے ہیں اسحاق کی جو نبی ہے سالحین میں سے ہے جب یہ بشارت جناب ابراہیم کو اور جناب سارا کو دی جاتی ہے تو اب یہاں پر جناب سارا کا عجیب ریاکشن ہوتا ہے جناب سارا کہتی ہے میں نوے سال سے اوپر نوے سال کی بوڑی عورت مگر عجوز عورت مگر بچے کو دنیا میں لا سکتی ہے ماں بن سکتی ہے یعنی یہ بات حضم نہیں ہوتی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوے سال کے اندر پروردگار مجھے بچہ دے گا مسکرائیں جناب سارا مسکرائیں ہسیں تو روایت کہتی ہے کہ یہ جو آپ مسکرائیں اور ہسیں تو اس کے اوپر جب ہسیں کس بات پہ ہسیں کہ فرشتے نے آ کر فرشتے آئے تھے آسمان سے جناب لوت کی قوم کے اوپر انہوں نے عذاب نازل کیا اور پھر جناب ابراہیم کے پاس پہنچے اور ابراہیم کو بشارت دی کہ جو ہے ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں جب یہ بشارت دی تو جناب سارا حسین قرآن کہتا ہے وَمْرَعْتُهُ قَائِمَتًا یعنی ابراہیم کی زوجہ جو ہے وہ کھڑی تھی اور کیا کر رہے ہیں یہ فضا حکت اور وہ حسین یہ کیا بات کر رہے ہیں نووے سال سے اوپر ہو گئی ہوں میں اب اس عمر کے اندر مجھے اولاد فَبَشَّرْنَاهُ بِغْغْلَامِن ایک بچے کی بشارت دی جا رہی ہے تو اس کے اوپر فرشتے نے کہا پروردگارِ عالم جناب ابراہیم کو بھی تاجہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بڑھابے کے اندر کہا کہ پروردگارِ عالم نے یہ تہکڑ لیا ہے کہ تمہیں اولاد ملے گی تو حضرتِ یاکوب جو ہے وہ جنابِ حضرتِ اسحاق جو ہیں وہ حضرتِ ابراہیم کو دیئے گئے اور عجیب نبی یہ بہت خصوصیات ہیں البتہ قرآنِ مجید میں بہت زیادہ تفصیل نہیں آئی لیکن قرآن نے بعض صفات ان کی بیان کی ہیں مثلا حضرتِ اسحاق وہ نبی ہے کہ جو خود صحیفہ رکھتا تھا یعنی حضرتِ اسحاق کے اوپر بھی صحیفہ نازل ہوا ہے قرآن فرماتا ہے قُلْ آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ اِبْرَاہِمْ وَإِسْمَائِلْ وَإِسْحَاق ان کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے اُنزِلَ یعنی وہ چیز جو نازل ہوئی ہے تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اس سے مراد کیا ہے وہ صحیفے ہیں جو ان نبیوں کے اوپر نازل ہوئے دینِ ابراہیم کے اوپر عمل کرنے والا یہ نبی تو اسحاق کی بعض ذمہ داریوں کی بھی پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں ذکر کیا ہے کہ حضرتِ اسحاق مثلاً کیا تھا اقامہِ نماز ایتائِ زکاة کس کی ذمہ داری ہے اسحاق کی ذمہ داری ہے یہ مبشر ہیں یعنی بشارت دینے والے ہیں یہ ڈرانے والے ہیں اسحاق اور اسی طرح یہ فعلِ خیرات اچھے عامال کو انجام دینے والے ہیں قرآن میں بعض خصوصیات جو جنابِ اسحاق کے لئے بیان ہوئی مثلاً یہی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی قدرت مند ہیں بصیرت رکھتے ہیں آخرت کے لئے ہم نے خالص کیا اہلِ عبادت ہیں عصوان ہیں امام ہیں حضرتِ اسحاق کے بارے میں تو یہ خصوصی انعایات جو پروردگارِ عالم کر رہا ہے حتی پروردگارِ عالم ان کی ذات کو وہ بارک نہ آلی ہے بابرکت ان کو بابرکت بنایا ہے پروردگارِ عالم نے برکت کتابِ آسمانی اور ان کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو ہر نبی کو نہیں ملتی وہ تھی کذاوت فیصلہ کرتے تھے تو حضرتِ یاقوب حضرتِ ابراہیم کے یہ فرزن حضرتِ اسحاق جو مختلف خصوصیات کے مالک تھے ان کو پروردگارِ عالم بڑھاپے میں حضرتِ ابراہیم کو دے رہا ہے اب جب بڑھاپے میں یہ آئے یہ حضرتِ یوسف کے دادہ ہیں حضرتِ موسیٰ انہی کی نسل سے ہیں یہودی اپنے آپ کو جنابِ اسرائیل اور اگر آپ دیکھیں یہودیوں کی کتاب یعنی تورات اس کے اندر جو ہے آپ کو بہت زیادہ حضرتِ یاقوب کے بارے میں گفتگو مرے گی قرآنِ مجید میں اتنی گفتگو نہیں ہے قرآن میں سترہ مرتبہ جنابِ اسحاق کا ذکر آیا ہے لیکن تورات میں بہت زیادہ آیا ہے الوطہ اس میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ آیا ہے صحیح ہے کیونکہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ جو ایک اختلاف ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس تورات کو جو اس وقت موجود ہے اس کو ہم اس اعتبار سے نہیں مانتے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے ہم تورات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی ایک کتاب تھی جو جنابِ موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آیا یہ وہی کتاب ہے جو جنابِ موسیٰ پر نازل ہوئی تھی یا تحریف شدہ ہے تبدیل شدہ ہے بحث ہے تو آج جو اس وقت جو تورات موجود ہے اس کے اندر جنابِ اسحاق کے بارے میں گفتگو ہے انہوں نے اپنے جس بیٹے کی قروانی کی تھی وہ اسماعیل نہیں تھے یہودی کہتے ہیں وہ اسحاق تھے جبکہ ہمارے پاس جو روایتیں ہیں اور علامہ قرآن سے بھی استفادہ کرتے ہیں کہ وہ جنابِ اسماعیل تھے جنابِ اسحاق نہیں تھے لیکن یہودی کہتے ہیں کہ وہ زبی اللہ جو ہیں وہ اسحاق ہیں اسماعیل نہیں ہیں بیرک تو یہ سو سال میں پروردگارِ عالم نے جنابِ ابراہیم کو جنابِ اسحاق عطا کیے اور قرآنِ مجید کے اندر پروردگار اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا وَذْكُرْ اِبَادْنَا ہمارے بندوں کا ذکر کرو بندوں پہ یاد کرو عبادنہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے بندہ ہونا اللہ اگر کسی کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ اس ذات کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ اپنے تمام نبیوں کو اور نبی جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو نبی اپنے آپ کو نبی ہونے کے عنوان سے نہیں بلکہ بندہ ہو کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے پہچان کرواتا ہے گفت ہو کرتا ہے حضرتِ عیسیٰ جو ہیں کہوارے کے اندر آتے ہیں اعلانِ نبوت کرتے ہیں اعلانِ نبوت میں جو سب سے پہلے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں انہی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب پر وردگارِ عالم نے مجھے کتاب دیئے و جعالنِ نبی ہے مجھے نبی بنا کر پھیجائے نماز میں آپ اللہ کے رسول کی آخری نبی کی گفت ہو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اشہدو عنا محمد عبد کون محمد پہلے کہا عبد پھر کہا رسول عبد اللہ اگر اپنے بندے کو بندہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ بندے کے لیے اس سے بڑا کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایک سلوات پڑھیں محمد یہ کمال ہے اس بندے کے لیے تو اس آیت کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ جناب عساق کے لیے وہ یہ کہ اللہ بندہ کہہ رہا ہے اُلِ الْعَيْدِ وَالْأَبْسَار صاحبِ قدرت ہے بابصیرت ہے قیامت کو یاد کرنے والا ہے اور وہ اہم تنین خصوصیت جو آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے کہا ہم نے اخلصناہم بخالصتن ہم نے ان کو ان تینوں کو ان تینوں میں سے ایک کون ہے جناب عساق ہیں ہم نے ان کو کیا کیا ہے ہم نے ان کو خالص کیا ہے ہم نے ایک خاص بات جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص ہیں آخرت کی یاد کرتے ہیں آخرت کی یاد بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کو کتنا کہا گیا روایت ہوں تمہیں موت کو یاد کرو قبر کو یاد کرو مردے کو دیکھو تو اس کے ساتھ چلو اس کو کاندہ دو قبر میں اتارو قبرسان جاؤ یہ کیوں اس لیے کہ یہ انسان متوجہ ہو کہ میں زنیا کے لیے نہیں آیا مجھے کئی اور جانا ہے ابن بطوتہ اپنے ایک سفر نامے میں لکھتا ہے کہ میں شیراز کے شہر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جتنی دکانوں پر میں جاتا تھا ہر دکان میں قبر کی تصویر بنی ہوتی تھی قبر کی تصویر لگی گئے میں نے کہا یہ کیا پانچ رہے ہیں ہر دکان میں جہاں جاؤ قبر تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے قبر کیوں کہا اس وجہ سے تاکہ ہمیں اپنی قبر یاد رہے تاکہ ہمیں اپنی قبر یاد رہے تو ایسان مہترہ موت کی یاد انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے تولنے والا ہے ناب تول کرنے والا دکان والا کیا کرتا ہے جب وہ اپنی قبر کو دیکھتا ہوگا تو اپنے ترازو کو صحیح کر لیتا ہوگا ایک سالوات پڑھے محمد والی سامنے قبر نظر آرہی ہے نا وہاں جانا ہے نا حس کر رہا ہے جیسے زلیخہ نے کیا کیا تھا حضرت یوسف جب بلائے اور کمرے کو بند کر دیا تو وہ جو بد تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ یہ نہیں دیکھ رہا مجھے یعنی کپڑا ڈالنے کے بعد نہیں دیکھ رہا لہٰذا اب جو میں کروں کروں یہ اس کا عقیدہ تھا اپنے خدا کے بارے میں لہٰذا انسان جو محسوسات جو ہوتی ہے نا جو چیز جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تصویر ہے کوئی وجود ہے اس کا اثر زیادہ پڑھتا ہے تو انہوں نے قبر بنا کے رکھی ہوئی قبر کی تصویر اپنی دکانوں میں لگائی ہوئی تھی ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ قبر کیوں اس طرح سے تو کہا کہ تاکہ قبر کی یاد میں رہے اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں تو موت کی یاد جو ہے وہ انسان کو کنٹرول کرتی ہے مجھے جب موت یاد ہوگی نا تو پھر میں جو ہے بہت سارے کام ترک کر دوں گا جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا مجھے جانا ہے اور پھر جانے کے بعد ایک قیامت ہے اس کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بہت سارے کاموں کو چھوڑ دوں گا جواب دینا ہے لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جنگ سفین سے پلٹ رہے تھے نحج البلاغہ میں یہ گفتگو موجود ہے جب جنگ سفین سے پلٹ رہے تھے آپ کو معلوم ہے جنگ سفین میں بہت عجیب جنگ تھی مالک اشتر آخر تک پہنچ گیا واپس بلالیا گیا قرآنوں کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا ان الحکم اللہ للہ کا نعرہ بلند کیا گیا امیر المومنین کہتے رہے آنا میں قرآن ناتک ہوں میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو علی کو چھوڑ دیا گیا علی کے مقابلے میں تلواریں علی کے لشکر میں نکل آئیں آخر میں حکمیت میں مسئلہ گیا دو افراد بیٹھے جو علی کی طرف سے گیا تھا ایک بے وکوف انسان اس نے بے وکوفی کر دکھائی ہمارے آس کے مقابلے میں اب کیا ہوا کہتے ہیں کہ امیر المومنین اور جو آپ کے چاہنے والے اس جنگ سے تھکے ہوئے اس کیفیت میں ڈسٹرپ لوٹیں جب کوفے کے قریب امیر المومنین پہنچے تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین کوفہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے قبرستان ملے سارا لشکر علی کے ساتھ اور قبرستان میں جا کر آپ نے مخاطب کیا کس کو ان لوگوں کو جو وہاں پر دفن تھے اور یہ جملے امام نے بیان کی یا احل الدیار المحشا والمحال مغفرا والقبور المسلمان یا احل الدربا یا احل الغربا یا احل الوحدا یا احل الوحشا انتم لنا فرط سابق و نحن لکم طبع لاحق امم الدور فقد سکنت و امم الازواج فقد نکحت و امم الانوال فقد قسمت حازہ خبرو ما اندنا حازہ خبرو ما اندنا مولا فرما رہا ہے اے وحشت افضا گھروں قبروں سے خطاب کرنا ہے اے وحشت افضا گھروں جن کو دیکھ کر وحشت آتی ہے اجڑے مکانوں اور اندھیری قبر کے قبر اندھیری قبر کے رہنے والوں اے خاک نشینوں اے عالم غربت کے ساکنوں اے تنہائی اور الجھن میں زندگی بسر کرنے والوں تنہائی بحشت ہے نا کوئی نہیں ہے تنہائی میں زندگی بسر کرنے والوں تم تیز روح ہو ہم سے آگے بڑھ گئے پہلے زنیا سے چلے گئے اور ہم جو ہیں تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملنا چاہتے ہیں کوئی تنوں کے بعد ہم بھی تم تک پہنچ جائیں گے اب صورت یہ ہے اب امیر المومنین ان کو صورتحال بتا رہے ہیں ان کے بعد کی اب صورتحال یہ ہے کہ جو تمہارے گھر تھے ان کے اندر دوسرے لوگ آ کر بیٹھ گئے جو تمہاری بیویاں تھیں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں دوسروں کی گھروں میں چلی گئی جو تمہارا مال تھا وہ تقسیم ہو گیا کچھ نہیں ہے یہ صورتحال ہے تمہارے جانے کے بعد جب انسان چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے گھر میں کوئی اور رہتا ہے بیوی اس زمانے میں شادی کا رواج زیادہ تھا اب کم ہو گیا ہے بیرن اور تیسری چیز مال تقسیم ہو گیا ادھر کی بات کہا تمہیں تو نہیں معلوم یہاں تمہارے پیچھے سے ہو گیا پھر امام جو ہے متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی طرف ساتھ تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ اگر انہیں بات کرنے کی ان صاحبان قبر کو بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین ذات کیا ہے اگر ان کو اجازت دی جائے کلام کرنے کی بہترین چیز تقوی ہے پریزگاری ہے دنیا میں اور کچھ نہیں ہے اگر تقوی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو اگر تمہاری زندگی میں تقوی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو ایزان مطلب جتنی انسان کے اندر قیامت کی یاد ہوگی انسان اتنے ہی گناہ کم کرے گا معلوم ہے نا مجھے کہیں جانا ہے جواب دینا ہے امام قاظم علیہ السلام قبرستان میں ایک جنازہ آیا جنازے کے ساتھ لوگ آئے جب جنازے کو دفن کرتے ہیں لوگ آتے ہیں قریب سے دیکھتے ہیں قبرستان میں قبر کو دیکھتے ہیں ہاں وہی قبر صحیح ہے نہیں ہے امام نے سب کو جمع کیا کہا دیکھو اس قبر کے اندر کیا دیکھتا ہے کہا چھوٹی سی قبر ہے تاریخ قبر ہے اندھیری قبر ہے جو کچھ ہے یہی ہے جب تمہیں معلوم ہے کہ اسی اندھیری قبر میں جانا ہے تو اس کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے یہ جو آپ کو مجھے کہا جا قبرستان جاؤ تشیر جنازہ میں جاؤ یہ جانا اس لیے نہیں ہے کہ قبرستان میں جا کر گپے لگاؤ بلکہ اس لیے ہے کہ قبرستان میں جا کر غور و فکر کرو کہ جس طرح آج اس کو یہاں اس اندھیری قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے کل ہمیں بھی اسی طرح سے کچھ لوگ آ کر قبر کے اندر اتار رہا ہوں اس لیے آجزان مہتران دنیا کے اندر منکر خدا تو پایا جاتا ہے لیکن منکر موت نہیں ہے کوئی ایسا ہے جس نے موت کا انکار کیا ہوا اللہ کا انکار کرنے والا ہے رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے آئی میں معصومین کی عصمت اور طہارت کا انکار کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے تو وہ موت موت کی نسبت کبھی کسی نے آج تک انکار نہیں کیا اس لیے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے صبح شام میرا باپ تھا چلا گیا میرا دادہ تھا چلا گیا میرے اشتدار تھے چلے گئے دوستیں چلے گئے تو اگر ہماری زندگی میں موت اور قیامت کی یاد ہو تو ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو اگر موت اور قیامت زندہ ہو تو اجزان مات رہا ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہوگا سورہ ماعون آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا کہتا ہے پرورتگار دیکھا لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں یہ قیامت کو جھٹلانا ہی تو سبب بنتا ہے کہ یتیم کا مال کھاتا ہے کوئی نیک کام ہوتا ہی نہیں ہے نا صرف نیک کام نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کا مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے یتیموں کا مال کھا جاتا ہے کیوں کھاتا ہے اس لیے کھاتا ہے کہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا آخرت اس کے سامنے نہیں ہے تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف پلٹ ہوگے تمہیں میری طرف پلٹایا جائے گا لیکن اس کے باوجود ہم اس پلٹنے کو بھول جاتے ہیں ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں ہم قیامت کو بھول جاتے ہیں ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں تو عزیزان مہترم اگر ماد و قیامت کی یاد ہوگی تو ہمارے بہت سارے معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے بہت سارے معاملات یہ جو دنیا کے اندر ہمارے درمیان جو الجھنے پائی جاتی ہیں اختلافات دکھائی دیتے ہیں گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں ساز بہو کے جو جھگڑے ہیں بیٹے کی شادی بڑی خوشی سے ہوتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ ہمارا سب کا حال ایسا ہی ہے کہ ہم آخرت کو نہیں دیکھتے ہم اپنی قبر کو نہیں دیکھتے اپنی انہ بناتے ہیں اور اپنی انہ کے بعد جو ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ مثلاً بہو ایسا کرے بہو چاہتی ہے کہ ساز ایسا کرے کیوں؟ انہ کا مسئلہ بنا ہے کیونکہ ہم نے قیامت کو بھولا دیا ہم نے مات کو بھولا دیا ہم نے آخرت کو بھولا دیا اپنی موت کو بھولا دیا تو اس کی جو بہت سارے آثار ہیں ان میں سے ایک آثار یہ ہے کہ ہماری زندگی سمر جائے ساری الجھنے ختم ہو جائیں جو پروردگار عالم نے میار بتائیں اس کے مطابق زندگی بسر کرو نہ کہ اپنی پرانی کوئی دکیہ نوسی جو ہے آپ کی اور ہماری جو مختلف رسومات چلتی آ رہی ہیں ان کا پابند ہو کر اپنے گھر کو ہم خراب کریں دین آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اس کو فالو کریں اجازت نہیں دیتا فالو نہ کریں یعنی جہاں تعصب ہونا چاہیے جہاں سختی ہونی چاہیے وہ دینی میں آ رہے ہیں لیکن ہم کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبر کبر کو بھلا دیا ہے کبر کو اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں کبر کی تصویر لگانے کی ضرورت ہے ایک سلوار پڑھیں محمد والے دائیزان محترم بہت ساری چیزیں ہیں اگر انسان اپنی آخرت کو یاد کرے تو بہت سارے معاملہ صحیح ہو جائیں اس کی زندگی میں حدف آ جائے مقصد آ جائے کیونکہ اس کو معلوم ہے انفاق کرے گا تو اس کا اثر اسے ملے گا انصاف کرے گا تو اس کا اثر اسے ملے گا دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں اس کا نتیجہ اس کو ملے گا کسی اگر بیمار کی تعمارداری کرے گا تو اس کا اثر ملے گا اب اگر بہو ساز کی تعمارداری اس لیے کرتی ہے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے اس کی ماں ہے میرے لیے اس کے احترام کرنا چاہیے میں اس کا خیال رکھوں تو یقیناً اس کو اس کا اثر ملے گا لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو اس کی اخلاق اچھا نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے وہ بھول گئی ہے کہ قبر میں جا کر اس سے سوال ہوگا اور اسی طرح برعکس سارے معاملات ایسے ہیں بس اگر ہم اپنی آخرت کو یاد کریں تو ہمارے معاملات ہماری زندگی میں ایک حدف آ جائے گا مقصد آ جائے گا حرام سے ہم دوری کریں گے بہت آسانی سے ایک مرد جو ہے ایک عورت کے پیچھے لگ گیا اس عورت نے جب کافی آگے چلی دیکھا یہ پیچھے ہی نہیں چھوڑا تو اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہا کس سے شرم کروں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے صرف ستاروں کے علاوہ کہا ان ستاروں کو جو چلانے والا خدا ہے تو جب وہ دکھائی نہیں دیتا ستاریں دکھائی دے رہے ہیں ان ستاروں کی جو گردش میں لانے والی ذات ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اگر انسان آخرت کو یاد رکھے سامنے رکھے تو کبھی حرام کے قریب نہیں جائے امام صادق کے پاس ایک شخص آیا ایک جوان آیا کہا مولا بہت گناہ کرتا ہوں کیا کروں کہا جب کوئی تو گناہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے تیرے آس پاس کوئی ہے یا نہیں کہا ہاں دیکھتا ہوں کہا اگر کوئی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہا نہیں کرتا کہا تُو نے اللہ کو جو ہے چھوٹے سے بچے سے بھی کم تر سمجھ لیا ہے اگر چھوٹا بچہ آ جائے تو فوراں تُو اپنے معاملات کو سمیٹ لیتا ہے لیکن اللہ جو تجھے دیکھ رہا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے لیکن تیرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا حرام سے دوری ہو جائے گی اگر انسان کو پتا ہو کہ اللہ ہے تجھدان محترم انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا انسان مہربان ہو جائے گا انسان کے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی اگر آخرت اس کے سامنے ہوگی حضرت بلال کو کتنا ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا کس وجہ سے وہاں پہ برداشت کرتے تھے بنیادی وجہ کیا تھی بنیادی وجہ تھی آخرت معلوم تھا یہاں سختی ہے وہاں آسانی ہے ہر سختی کے بعد آسانی ہے حضرت آسیہ کو فیرون نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا خوب حضرت آسیہ کو امید ہے آخرت انسان کو امید دیتی ہے حضرت آسیہ قرآن مجید کے اندر پروردگار نقل کرتا ہے وہ پروردگار سے دعا کرتی ہیں یعنی یہاں تو اب میری موت آئے گی لیکن آسیہ کیا کہتی ہے آسیہ کہتی ہے رب بے ابن لی اندہ کا بیتن فیل جنہ پروردگار جنہ پر میرے لئے گھر بنا دے یہ آخرت آخرت جب ہے اور وہاں پر سب کچھ ملنا ہے تو اس کے لئے یہ تحمل کرنا بہت آسان ہے اخلاص پیدا ہوتا ہے لہذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہ صفت جو پروردگار عالم نے اپنے ان تین بندوں کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر سورہ ساتھ کے اندر ذکر کی ہم اپنے اندر اپنے وجود کے اندر اس صفت کو ایجاد کریں اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتِنْ ذِكْرَتَّارِ آخرت کے ساتھ آخرت ہمارے سامنے ہو اگر آخرت ہمارے سامنے ہو تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور یہی وہ دعوت تھی جو امام حسین کربلا میں آخری وقت تک دیتے رہے دشمنوں کو جو آپ کے سامنے تھے امام انہیں آخرت کی یاد دلا رہے تھے کہ دیکھو قیامت ہے قیامت کے بعد سوال و جواب ہیں کل تم سے اللہ جب پوچھے گا فرزند رسول کے ساتھ تم نے کیا کیا تو کیا جواب ہو گئے حازیزوں آخرت آخرت کی یاد آج شب جمعہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس ذات کے مسائب آپ کی خدمت میں پڑھوں دو جملے مختصر کہ جس کی مسئبت اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی جگہ پر ہوئی کسی جگہ پر ہوئی اس طرح سے اپنی مسئبت کا اظہار نہیں کیا جیسے اس وقت کیا کہ جب آپ کے بھائی نے آپ کو آماس جی حسین نے بڑی مسئبتیں دیکھیں حسین نے اپنے بابا کا سر دیکھا اپنے ماں کا جنازہ دیکھا حسین نے مدینے میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دشت میں دیکھے عجر قوان لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام حسن مشتوبہ کے جنازے ہو امام حسن مشتوبہ کی شہادت پر میرے مولا حسین نے اپنی کمر کو تھاما ہو لیکن کرولہ کے اندر ایک مسئبت عباس کی اتنی بڑی تھی عباس کون ہے عباس اکیلا حسین کا لشکر ہے جسے حسین اجازت نہیں دیتے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین کی لادلی بیٹی ایک مشکیزہ لے کر اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر بابا کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے بابا میرے چچا کو اجازت دیجئے کچھ پانی لے آئے بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ مولا عباس اس خیمے میں گئے کہ جہاں پر مشکیزے رکھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کمیزوں کو اوپر کر کے اس زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے تاکہ اس کی تھندک سے ان کی کچھ پیاز بجھ سکے جب یہ منظر دیکھا تو عباس ابن علی سے رہا نہیں گیا اب حسین سے اجازت چاہتے ہیں سفارشی بن کر آئی جناب سکینہ جب سکینہ نے اجازت دلوائی تو میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا اے بیٹی سکینہ اب دیکھو یاد رکھو آج تک جو آنکھیں سکون کی نیند سو رہی تھی اب تمہیں اب ان آنکھوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا ہاں میں کہوں گا اے بی بی اب تمہیں شام کے جا کر ہی سونا نصیب ہوگا تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا عباس کو اجازت دی گئی مولا عباس نے سکینہ کی مشک کو تھاما اور نہر کے کنارے گئے مشک کے سکینہ کو بھرا اور لینے کے پانی بھڑنے کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں لیکن جب یہ منظر دشمنان خدا نے دیکھا تو ایک مرتبہ ہر طرف سے امام حضرت عباس کو گھیر کر حملہ کرنا شروع کیا ایک ملون نے آپ کے دہنے بازو کو قلم کیا آپ نے بائیں بازو سے مشک کو سمالا آپ کے بائیں بازو کو قلم کیا گیا تاریخ لکھنے والا نے لکھا آپ نے اپنے دندان مبارک سے مشک کو تھاما لیکن ایک مرتبہ ایک تیرے ستم چلا مشک سکینہ پر لگا پانی کا بہنہ تھا میرے مولا عباس کی آز ٹوڑ گئی ارے اب خیمے میں کیسے جاؤں لیکن ایک ملون نے ایسا حملہ کیا آپ کے سر پر کہ ایک مرتبہ آپ زمین پر آپ سمل نہ سکے کو خدا حفظی کی سلام کیا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ بس یہ سننا تھا حسین نے اپنی کمر کو تھاما ایک جملہ کہا الان انکسر اظہری اے عباس تمہارے جانے نے میری کمر دھوٹ پروردگارہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے پروردگارہ تو جواز محمد وعال محمد کی عظمت حاضرین کی حوائج کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے ہماری کو تحییوں سے درگزر فرمائے ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگارہ تو جواز محمد وعال محمد کی عظمت کشب جمعہ ہماری مرومین کی مغفرت فرمائے پروردگارہ اس ماہ عبادت میں ہمیں بہتر سے بہتر انداز اپنی عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگارہ جہاں جہاں لبیت کے چاہنے والے آبادت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے جو محمد پریشان حال ان کی پریشان قدور فرمائے جو بیروزکار ہیں انہیں بہتر روزکار اتا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں بہتر بیمار کرولہ شباہ کامل اور عجل اتا فرمائے پروردگارہ علماء کرام راجی کرام قدول عمر دشمنان اسلام دشمنان تشیغ نیس نابود فرمائے ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم ان کے عوام انسار میں شامل فرمائے ربنا تقبل من انکہ انت السمیم العلیم برحمت یا ارحم الراحم سلام سلام